ہم سب جانتے بھی ہیں اور بڑی شدت سے اس حقیقت کو پہچانتے بھی ہیں کہ ہم سب ہمارے اہل خانہ ازواج اولادیں بہن بھائی سب آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دن کو رات کو صبح کو شام کو آفتوں اور مختلف قسم کی کرائیسزز میں گھرے ہوئے ہیں کسی نہ کسی آفت میں علجنے کا امکان منڈلاتا رہتا ہے لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کہاں کدھر کونسی تکلیف اور آفت آنے والی ہے اللہ علم الغعب ہے علام الغیوب ہے غعب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور ان پانچ غعب کی کنجیوں میں سے ایک کہ کل کیا ہوگا صرف وہ ہی جانتا ہے لیکن اس رحمان رحیم رب نے آفتوں اور آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کو ٹالنے کے لیے دعا کا ہیلہ اور خربہ سب ہی کو دے دیا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں دعا ٹال دیتی ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں اتری اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسنون الفاظ کے ساتھ ہمیں صبح و شام کے عزقار میں بھی بہت سی دعائیں سکھا دیں جو ناگہانی آفتوں سے بچانے والی ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے روایت سے خدیث میں الفاظ ہیں کہ جو شک صبح اور شام کو تین دفعہ پڑھے گا بسم اللہ ہلذی لَا يَزُرُّ مَعَسْمِهِ شَيُّن فِي الْعَرْضِي وَلَا فِي السَّمَائِي وَخُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو وہ ناگہانی آفتوں سے اس دن محفوظ رہے گا تو گویا یہ صبح تین اور شام تین دفعہ پڑھنا اس دن کی ناگہانی آفتوں سے حفاظت اور بچنے کا طریقہ ہے اسے ترمزی اور ابو دعود نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو ایک بچھو نے کاٹا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے صبح اور شام تین دفعہ اعوذ بکلمات اللہ تامتی من شر ما خلق یہ قلمات پڑھے ہوتے تو تم اس کے شر سے محفوظ رہتے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود اور ابن ماجہ میں ایک مسنون دعا موجود ہے اللہم انی اسأل کالافا والآفیہ فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسأل کالافا والآفیہ فی الدینی والدنیایا وآخلی ومالی اللہم استر اوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بين يدی ومن خلفی وعیمینی وانشمالی ومن فوقی واعوذ بعزمتکا ان اختال من تحتی اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں آفیت مانگتا ہوں اے اللہ میں آپ سے گناہوں کی مافی مانگتی ہوں تندرستی اپنے دین دنیا اہل اور مال میں آفیت کا سوال کرتی ہوں اللہ میرے عیب دھام دے مجھے خوف کی چیزوں سے بے فکر کر دے اور اللہ میرے سامنے اور پیچھے سے میرے دائیں بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتی ہوں اس چیز سے کہ میں نیچے سے خلاک کی جاؤں بہت ایک جامع سی دعا ہے اور یہ ان دعاوں کی یہ تینوں دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کے مسنون اذکار میں شامل ہیں اور صبح اور شام کے وہ مسکون اذکار جن کا اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو کب سے پہلے سورج کے تلو ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے قبل تلو الشمس یعنی فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے یعنی اثر کے بعد اللہ ہمیں ذاکر زبان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو شیطان کے وصفصوں سے بچائے اور اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تمام ناگہانی آفتوں سے اپنی خاص حفاظت عطا فرمائے موسیقی